بسم اللہ الرحمن الرحیم والے انیملز کو سیل کر دیتے ہیں تو ان فارمرز کے لیے ایک اڈوائز ہے کہ اس طرح کے جانوروں کو سیل نہ کریں اس بیماری کا اس کنڈیشن کا اس پرابلم کا علاج موجود ہے اور وہ سرجری کے ذریعے کیا جاتا ہے اور جانور مکمل سو پرسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس گائے کو آپ اوارڈ فکسیشن آف پٹیلا کا پرابلم ہے اس کو سٹرنگ ہالٹ کا پرابلم ہو گیا ہے تو یہ بڑی مشکل سے چل رہی ہے اس کو چلنے میں بہت زیادہ دکت پیش آ رہی ہے اور چلتے وقت اس کا جو کھر ہے وہ بھی پیچھے کو مڑ جاتا ہے جس کو نکلنگ کہتے ہیں تو یہ پرابلم عام طور پر جو دودھ دینے والی گانیوں اور بینسوں میں عام ہوتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو جانور کی پٹیلا بون ہے وہ فکس ہو جاتی ہے اور نیل آکھ ہونے کی وجہ سے جانور آگے چل نہیں پاتا تو اس پرابلم کا سلوشن ہے اور وہ سرجیکل سلوشن ہے تو جانور کو سرجری کے ذریعے بلکل سو پرسنٹ ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس پرابلم کو برنیکولر لینگویج میں جو فارمر کی زبان ہے مختلف ایریاز میں اس کا نام مختلف ہے مثال کے طور پر جو سنٹر پنجاب کا ایریہ ہے وہاں پر اس کو سرن یا سرنی بولتے ہیں اور جو پٹھار کا ایریہ ہے یہاں پر اس کو ہرنوا یا سرنوا کہتے ہیں تو یہ بیماری کومن ہے اور اس میں جانور کی جو پٹیلا بون ہے وہ لوگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کی جو ہائن لگ ہے وہ اس کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے اور اوور ایکسٹینشن ہونے کی وجہ سے کبھی کبار جانور کے جو لگامنٹس ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں کبھی کبار جانور کے مسلز بھی بریک ہو جاتے ہیں اور فریکچر ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اس بیماری کا ٹریٹمنٹ سرجری کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس کی سرجری کو ڈیسمو ٹومی کہتے ہیں یا پھر میڈیل پیٹلر ڈیسمو ٹومی کہتے ہیں یہ سرجری جانور کی سٹیننگ پوزیشن میں بھی کی جا سکتی ہے کھڑے جانور کی بھی سرجری کی جا سکتی ہے اور جانور کو لٹا کر بھی سرجری کی جا سکتی ہے تو یہ ڈاکٹر کی یا سرجن کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ کس پوزیشن میں جانور کی سرجری بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے تو ہم روٹین میں یہ جانور کی کسٹنگ پوزیشن میں سرجری کرتے ہیں اور جانور کی جو سرجری ہے وہ آسان ہوتی ہے اور جانور کا جو میڈیل لیگمنٹ ہے پیٹلر لیگمنٹ اس کو لوکیٹ کرنا بھی قدرے آسان ہوتا ہے تو اس کو پرفارم کرنے کے لیے سب سے پہلے جانور کو کاسٹ کریں گرانے کے بعد جانور کو اچھے طریقے سے رسٹین کریں اور سب سے پہلے جو ڈیس موٹومی کی سائٹ ہے وہاں پر انٹی سپٹک لوشن کے ساتھ اس کو سٹریلائز کریں اور اس کے بعد لوکل انسٹیٹک ایجنٹ زائلوکین 2% وہ آپ لوگ انفیلٹریٹ کریں تاکہ جہاں پر ہم نے سرجری پرفارم کرنی ہے وہ سائٹ ڈیسنسٹائز ہو جائے اور جانور کو پین فیل نہ ہو کیونکہ جو سرجری ہے یہ بلڈ لیس ہونی چاہیے اور پین لیس ہونی چاہیے تو ڈیسنسٹائز کرنے کے بعد جانور کو اچھے طریقے سے وہاں پر آپ لوگ ڈیس موٹومی سائٹ پر جو میڈیل پیٹلر لیگمنٹ ہے اس کو لوکیٹ کرنے کے بعد سویر کر دیں تو ابھی ہم نے یہ میڈیل پیٹلر لیگمنٹ سویر کر دیا اور جو سائٹ ہے وہاں پر انٹی سپٹک لوشن انسٹیل کر دیا ہے تاکہ لوکلی جانور کو کوئی انفیکشن ڈیولپ نہ ہو کوشش کریں کہ سرجری اے سپٹک ہونی چاہیے کیونکہ جو اگر جوائنٹ پر اے سپسز آپ لوگ برقرار نہیں رکھتے تو جانور کو لوکل جوائنٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جانور پرمننٹ ڈیس ایبل بھی ہو سکتا ہے اور جانور کا لیڈین پیٹلر لیگمنٹ سویر کرنے کے بعد اس کی جو ٹانگ ہے اس کو چار پانچ دفعہ آپ لوگ ایکسٹینڈ اور فلکس کریں تاکہ جو پیٹلر بون ہے اس کی موفمنٹ اسی ٹائم سٹارٹ ہو جائے تو یہ سرجری فیلڈ کنڈیشنز میں پرفارم کی جا سکتی ہے اور اس کے امیڈیئٹ ریزلٹ ہے اس کے ہنڈڈ پرسنٹ ریزلٹ ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ لیگمنٹ سویر کر دیا اور لوکلی جو ڈیس موٹومی سائٹ ہے وہاں پر انٹی سیپٹک لوشن جو ہے وہ پینٹ کیا اور ابھی ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ جو میڈیل پیٹلر لیگمنٹ ہے وہ پوپرلی کمپلیٹلی سویر ہو چکا ہے یا نہیں لیگمنٹ سویر کرتے وقت اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ آپ لوگ جو لیگمنٹ سویر کر رہے ہیں وہ میڈیل پیٹلر لیگمنٹ ہی ہے کیونکہ اگر آپ لوگ غلط لیگمنٹ کو ان سائز کر دیں گے تو وہ پھر جانور کو پرمنٹ ڈیس ایبل کر سکتا ہے جس کی وجہ سے جانور پرمنٹ ڈیس ایبلٹی کا شکار ہو سکتا ہے تو سرجری کمپلیٹ کرنے کے بعد انٹی سیپٹک لوشن پینٹ کرنے کے بعد جانور کو جو ضروری میڈیکیشن ہے اس کو پینٹ کلر اور انٹی بیارٹی کا کور دیں تاکہ جانور کو لوکلی جو انسیجن سائٹ ہے وہاں پر کوئی انفیکشن ڈیولپ نہ ہو یہ ضروری میڈیکیشن کرنے کے بعد جانور کو انٹائی کریں اس کی ساری رسیاں کھولنے کے بعد جانور کو چلا کر دیکھیں کہ جو سرجری آپ لوگوں نے پرفارم کی ہے وہ سکسیسفل ہے یا نہیں ہے تو الحمدللہ ہم نے اس جانور کی جو سرجری کی ہے یہ سکسیسفل ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی گئے جو بالکل بھی چل نہیں پا رہی تھی اس کو چلنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی وہ ہی گئے اب نارمل طریقے سے چل پھر رہی ہے اور باغ رہی ہے تو یہ سرجری بہت زیادہ سکسیسفل ہے اور اس کے امیڈیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ہے تو ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یہ سرجری سیکھنی چاہیے اور فیلڈ میں پرفارم کرنے چاہیے تاکہ جو جانور پینفل کنڈیشن میں ہوتے ہیں ان کو اس کنڈیشن سے بچایا جا سکے اور جانور کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بھی کم نہ ہو تو امید ہے آپ کو آج کا سیشن اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کے سیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے اور سرجری کے لیے واتس ایپ نمبر پر بھی آپ لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں موسیقی